السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی ویدی طاقت سے ہوا ہی نہیں بلکہ یہ کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ انوکھی اور نئی بات نہیں ہے بلکہ اسے لیسیج سینڈروم کہا جاتا ہے دراصل لیسورس وہ آدمی تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے کے بعد سانس رک جاتی ہے اور انسان کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے لیکن بسا اوقات ایسا چھاتی پر دباؤ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے اور یہ دباؤ ختم ہوتے ہی دل کی دھڑکن دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے ناظرین کرام اسی طرح کا ایک عام کیس دو ہزار تیرہ میں ایک نوجائزہ بچے کی رپورٹ کے ساتھ بھی ہوا ڈاکٹر نے اسے بلکل مردہ قرار دے دیا میڈیکل یونیورسٹی اور پٹیز کے ڈاکٹر مائیکل کے مطابق شدید سردی کے باعث بچے کی پیدائش کے دوران خون کی حرکت بند ہو گئی تھی مگر دماغ کیا خون گردش کرتا رہا اور جیسے ہی درجہ حرارت کچھ کم ہوا اور نورمل لیول پر واپس آیا تو وہ بچہ زندہ ہو گیا ناظرین کرام ایسے کئی اور بھی واقعات ہیں جن کی حقیقت کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی اور اس عورت کے متعلق بتایا جائے گا جو کہ خاص طور پر قبر میں دفناتے وقت زندہ ہو گئی کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ پیشاور میں پیش آیا جب ایک دہشتگردی کے واقعے میں جو گھونے والے چودہ افراد کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا تدفین کے وقت ایک مردے کے جسم میں حرکت ہونے لگی اس شخص کا نام سہراب تھا جو کہ زندہ پایا گیا اس کو فوراں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر نے سہراب کو انجیکشن لگا کر لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا جہاں سہراب فردم توڑ گیا سہراب کے ہورسہ کے مطابق لیڈی ریڈنگ ہسپتال نے سہراب کو پہلے ہی مردہ قرار دے دیا تھا اور اس کو تابوت میں رکھنے کے بعد پانچ چھے گھنٹے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا تھا تو سہراب نے تابوت کے اندر سے کھٹ کھٹانا شروع کر دیا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ ایک مردہ کے تابوت میں سے کیسی آواز آ رہی ہے جب اس تابوت کے ڈھکن کو اٹھا کر دیکھا گیا تو سہراب کو زندہ پایا گیا فوراں سہراب کو اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دوبارہ سے دن توڑ گیا اس واقعے کے بعد شوراب کی حورسہ مشتل ہو گئے اور انہوں نے اسپتال کی انتظامیاں کے خلاف خوب احتجاج بھی کیا ناظرین کرام یہ ایسے باقیات پیش آنے کی وجہ کیا ہے سائنس اور طبی اس حوالے سے کسی بھی حقنی نتیجے پر نہیں پہن سکتی لیکن اس پر کئی محفوظیں اور ریسرچز موجود ہیں جس کو کچھ لوگ مانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ان سے بالکل انکار کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ایلٹ نامی ایک خاتون کا بھی ہے جو کہ ایک حادثے میں مر گئی ناظرین کرام اس کے حورسہ کی تلاش کو عمل میں کچھ وقت لگا تو اس کی لاش کو سر دکھانے میں بھیجوا دیا گیا جہاں یہ لاش برف کے ساتھ جم کر اب یہ بالکل برف بن چکی تھی ایک دن اس سر دکھانے میں کام کرنے والے ایک شخص نے اس لاش کو حرکت کرتی دیکھا اس شخص نے فوراں اس کی تدفین کا احتمام کیا کہ کہیں یہ لاش کوئی آسے بدا نہ ہو اور اس کے لئے کوئی نئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے ناظرین کرام مرنے والی ایلٹ نامی عورت کی عمر 51 برس تھی جو کہ سر دکھانے میں اس کے پاؤں کے ساتھ لگے ٹیٹو پر درج تھی جس پر اس کی موت کی وجہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ بتائی گئی تھی جب اس کو قبر میں اتارا جانے لگا تو حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے آنکھیں کھول دی اور وہ زندہ ہو گئی فوراں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ زندہ تھی اور وہ بلکل ٹھیک تھی مردہ خانے میں چوبیس گھنٹے گزارنے کے بعد اس کے جسم میں زندگی کی ایک چنگاری باقی رہ گئی تھی اب وہ دوبارہ آگ بن چکی تھی اور وہ پھر سے زندہ ہو گئی تھی یوں ناظرین اکرام ملک بھر کے مردہ خانوں میں یہ کھلبل مچ گئی تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے اور اس باقی نے ڈاکٹر اور پوسٹ مارٹم کرنے والے عملے کی قابلیت پر بھی سوال کھڑے کر دیے تھے ناظرین اکرام گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے ہی واقعات پیش آ چکے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق 82 فیصد افراد مرنے کے دس منٹ پہلے ہی زندہ ہو گئے جبکہ باقی مادہ افراد زندہ ہونے کے چوبیس گھنٹے کا وقت لیتے رہے اس سب معاملے میں بزاہی ڈاکٹر کی غفلت صاف نظر آتی ہے ایسا کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اپنی لالچ اور وقت کے کمی کے باعث مریضوں اور بالخصوص ایسے مبزنہ طور پر مردہ جو کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مر شکے ہیں انہیں صحیح سے نہ تو وقت دے پاتے ہیں اور نہ ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ناظرین ایسا ہی ایک واقعہ ہے جو کہ پیک روز قصور کی رہائشی قصور کی رہائشی زہرہ بی بی کو اس کے بچی لاہور زنہ اسپتال میں صرف اس لیے لاتے ہیں کہ شاید ان کی والدہ کو علاج کی بہترین سہولت میسر آسکی وہ ساری زندگی تو ایک اچھا ماحول میں نہیں رہ سکی اب جبکہ وہ اپنے بستر مردہ پر جو شاید کسی اچھے اسپتال میں اسے بہترین علاج مل سکی اور وہ اپنی صحت مندی اور زندگی کی جانب واپس آسکی لیکن ناظرین اکرام یہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جہاں سہت کا صوبہ سرکار کی طرح جہاد میں کہیں دور دور تک شامل نہ ہو وہ وہاں غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کہ زہرہ بی بی کے ساتھ ہوا یعنی وہ مریض کو لائے تو اپنے پیروں پر تھے لیکن اسے واپس چار کندھوں پر لے جایا گیا زہرہ بی بی کی جنہ اسپطال کے امرجنسی میں ایک بیڑ بھی نصیب نہ ہوا ڈانکٹر نے اس کو وارڈ کی زمین پر ہی لٹا کر اس بدنصیب دل کی مریض کو ایک ٹریپ لگا دی زہرہ بی بی کو امرجنسی کے تھنڈے فرس پر لیٹا کر ٹریپ لگائی گئی تھی اب اس کو یہ تیز بخار ہوا تو وہ وجہ یہی تھی کہ ایک تو وہ تھنڈے فرس پر تھی اور دوسرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ٹریپ صحیح بھی تھی یا وہ غلط لگا دی گئی وہاں موجود ڈانکٹر کے اس پر ترس نہ آیا اور کوئی اسے مرتے ہوئے دیکھنے تک بھی نہ آیا ناظرین اکرام جب زہرہ بی بی کے فرسہ نے دہائیاں دی وہ رو رو کر برا حال کرنے لگے تو زہرہ بی بی کے بیٹے نے اپنی ماں کو تڑپتی دیکھ کر ڈانکٹر کے آگے التجا کی کہ میری ماں کو بچا لو ڈھنڈ بہت زیادہ ہے کم از کم ایک بیڑ یا کوئی بستر ہی دے دو لیکن ناظرین اکرام تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سہرہ بی بی اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی اور دنیا کی ڈھنڈ اس ظالم معاشرے اور اپنے ملک میں سے بترین تمام حالات میں سے آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکی تھی ناظرین اکرام اس طرح کی واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں عربابی اختیارات صرف نوٹس لے کر طلب کرتے ہیں اور اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں نہ کوئی ریپورٹ منظر عام پر آتی ہے نہ ہی کسی کو کیفی کردار تک پہنچایا جاتا ہے ہماری بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر عذاب سے دور رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں سب کو قائم اور دائم رکھے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ